اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ رہے بے ہر شک کو شبا تو پا کے مولا وجہ کیے اللہ کریم نے فرمایا وجہے بے وجہے بے کہ انہاں نحنو نزل نزکرہ و انہاں لہو لہا فیضو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا انسان کے ذہن میں آتا ہے نا بھئی ہر کتاب میں شک کو سندا ہے اس میں کیوں نہیں ہے بھئی وجہ کیا ہے اللہ نے کہا کہ اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کلام کسی دنیا دار کا نہیں ہے یہ کلام اللہ رحمان کا ہے اور جیسے اللہ کی ذات میں اس کی ربوبیت میں اس کی صفات میں اس کی شان میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح اللہ کی بات اور اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے انسان اس لیے کہتا ہے کہ میرے کلام میں شک ہے کیونکہ انسان خود نامکمل ہے انسان خود نامکمل ہے اس میں کمی پیشی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے کلام میں بھی ہو سکتا ہے کمی پیشی ہو لیکن قرآن میں کمی پیشی اس لیے نہیں ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ ذات آلہ اور اکمل ہے مکمل ہے مکمل اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کوئی شاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب ایک کلام میں رہے بیان میں رہے ذکر میں رہے تذکرہ میں رہے گفتگو میری ہے وعد میں رہے تقریر میری ہے بیان میں رہے شاک نہیں نہ لے اگلی گل کئی فرمایا ہو سکتے اے آج تے قلدی بات نہیں قیامت تک نے لارے برینے کوئی مولوی پیر مفتی عالم محقق مفسر ہے ادھی بچہ پڑے علم دے زورتیں کمی پیشی بھی کر سکتے لیکن نانا اللہ رحمان نے کیا کلام بھی میرے اور قیامت تک دا محافظ بھی میں آپ زمیں وار بھی آپاں رکھ والا بھی آپاں ادھا پہرے دار بھی اللہ اللہ ادھا پہرے دارے اللہ فرما دے کدھی جرتی نہیں ادھا زبر دی زیر کرے زیر دی زبر بڑھا دے وے پیش نو مد کر دے وے ہاں جیم نو جذب بڑھا دے وے نانا کسے دی جرتی نہیں کلام بھی میرا ادھا محافظ بھی میں آپاں میری اربا اس کلام بچھ رکھیا کیا اللہ فرما دے اونج دن دا بھی زکرے رات دا بھی زکرے صبح دا بھی زکرے شام دا بھی زکرے ادھا اندر بارش دا بھی زکرے دھپ دا بھی زکرے موسمیں گرم دا بھی زکرے موسمیں سر دا بھی زکرے ادھا اندر زندگی دا بھی زکرے مات دا بھی تذکرے ادھا اندر اللہ فرما دے زمینہ دے تذکرے آسمانہ دے تذکرے جی مشرق و مغرب شمال و جنوب دے تذکرے اول و آخر دا ذکرے جنت و دوزہ دا ذکرے اللہ قریب نے دو جملے بڑے مدلل برمائے میرا کلام پڑن والے قاری لا رد بھی ولا یا بیسین اللہ فی کتاب مبین یعنی کائنات میں کوئی ایسی تر چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کوئی ایسی خوش چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہم نے ہر اللہ اکمت یا رسول اللہ سبحان اللہ فرمایا ہم نے ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کر دیا ہے قرآن میں انہوں ڈھونڈ تلاش کر کوشش کر ایدی گردان کر انہوں بار بار پڑھنا جتنا تو پڑھیں گا تیرے علم جزہ پہندہ چلا جائے گا اللہ نے کہا کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں کوئی ایسا موضوع نہیں جنہوں بار بار پڑھیا جائے بندہ اکتا نہ جائے زینوں دا اجل نہ ہو جائے اللہ فرما دے میرا کلامیں انہوں جتنی بار پڑھیں گا جتنی بار دور آئیں گا کیف پڑھنا چلا جائے گا سرور وقت دا چلا جائے گا مزا دبالہ ہی ہوندہ چلا جائے گا اللہ فرما دے ادھے ایک ایک جملے دی اندر میں کئی کئی خزانیاں دا ذکر کر دیتا ہے ادھے ایک ایک جملے دی اندر ہے کئی کئی زمانیاں دا ذکر کر دیتا ہے ادھے ایک ایک جملے دی اندر ہے اللہ فرما دے اصانے ہزار ہاں مسائل دا تذکرہ کر دیتا ہے ان سنیوں نہ میرے بیرو اللہ کہتا ہے قرآن میرے پڑھنو پر ایمیں نہ پڑی نہ پڑی نہ پڑی قرآن تیمہ سمجھ نہیں آئے گا سمجھ نہیں آئے گا ادھوں تی کر جدھوں تی کر تیرے سینے میں جو زادہ پیار نہیں ہوئے گا جدے تیمہ قرآن نازل فرمایا میرے بھائیوں ذرا غور کریو فکر کریو گل میرینی وقت تھوڑے بات میں لمبی کرنی ہے آپ سمجھانا چاہنے علماء بیٹھنے اللہ رحمان خود کہیں دے اے میرا قرآن جڑا میں اپنے معبوب تے نازل فرمایا لو انزل لا حازل قرآن علا جبل اللہ رائی تہو آشیا متصطیا من حشیت اللہ اگر دارا کسی پہاڑا تے نازل کر دے ادھے دب دبے ادھے روو ادھے جلالیت ادھے حیبتی وجہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے انہاں دی بھی چرت نہیں کی دیتا قتلوں برداز کرنے لیکن اساں ٹریک پہاڑا تے نازل نہیں کی تا اللہ برما دے کتے نازل کی تے اساں یار دے کل بھی اپر تے نازل کی تے اور امیں نازل نہیں کی تا بلکہ یار دے نازل بھی کی تے تے کملی والے لو قرآن پڑنا بھی سکھایا ہے رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ اللہ رحمان کا کلام ہے اور اسی مالک نے اپنے بندے کو پڑنا بھی سکھایا ہے اللہ نے اللہ رحمان کیا کہندے